خواتین وزرات السلام علیکم پروگرام الیکشن آر کے ساتھ سید جاوید اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ آپ کے علمے ہے کہ الیکشن سے پہلے پاکستان ٹیلیویجن کی روایت ہے کہ وہ یہ پروگرام کرتا ہے جس کا بنیابی مقصد آپ تک یعنی پاکستان کے عوام تک مختلف سیاسی پارٹیوں کے منشور اور ان کے جو پروگرام ہے اس سے آپ کو آگاہ کرنا ہوتا ہے یہ اس پروگرام کا بنیابی مقصد ہے اور اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹی کے جو اس میں شرکت کر رہی ہیں اس الیکشن میں ان کے قائدین کو ہم مدھو کرتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی چیدہ چیدہ باتیں جو منشور کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں اور پھر ہمارے پاس ایک پینل ہوتا ہے انڈیپنڈنٹ پینل ہوتا ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ سوالات کرتے ہیں اور یوں آپ کے سامنے سیاسی پارٹیوں کے منشور کی بنیاد پر ان کے قائدین کے جوابات ملتے ہیں اور اس طریقے سے آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنے ذہن کو ترتیب دیتے ہیں اور یہ تیہ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ کون سی پارٹی کو ووٹ دیں گے اور آپ کا یہ حق جو آپ کی ذمہ داری بھی ہے کس طرح سے نبھائیں گے یہ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے یہ بھی آپ کو علم ہے آپ نے پہلے بھی یہ پروگرام دیکھے ہوں گے آج جس سیاسی پارٹی کو ہم نے مدعو کیا ہے انہیں زہمت دی ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ اور اس کے مرکزی رہنما چودری پرویز الہی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شکریہ آپ کا پرویز الہی صاحب پرویز الہی صاحب جیسا آپ کے علم ہے یہ سابق وزیرالہ پنجاب رہ چکے ہیں اور اس پارٹی کے اندر بڑی ان کی بڑی قیادت ہے بڑے کانٹریبوشن ہے جو میرے پینلسٹ ہیں آج کے ان کا بھی میں تعروف کرا دوں کیا تعروف آپ سے کر رہا ہوں ناجی صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے کولم آپ پڑھتے ہیں ان کے تیروں سے آپ واقف ہیں جو ان کا تجزیہ ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرق سحیل گوندی صاحب ان کے بھی آپ نے تجزیہ پڑھے ہیں ان کو آپ نے ٹیلیویجن پر بھی دیکھا ہے اور ان سے بھی آپ واقف ہیں تجزیہ نگار ہیں آئیے ہم اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اور سب سے پہلے چوئی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس کے اندر آپ کی پارٹی کا کیا منشور ہے ظاہر ہے کہ گفتگو کے دوران سے بہت سی باتیں آ جائیں گی لیکن اگر جو چیزہ چیزہ چیزیں ہیں جو سیلینٹ فیچرز ہیں آپ کے منشور کی اگر آپ وہ اس پر ایک نظر ڈال لیں تو پھر ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کے لیے آسان رہ جائے گا سوال جواب کے اندر اور آپ کے جواب کے روشتی میں یہ جو ہمارے کروڑوں لوگ بیٹھے ہیں یہ پھر یہ تیہ کریں گے کہ آپ کی پارٹی کو ووٹ دیا جائے یا کسی اور پارٹی کو ووٹ دیا جائے یا ان کا کیا جو حق ہے اس کو کس طریقے سے وہ ادا کریں بسم اللہ دیکھئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم منشور جب آپ منشور کی بات کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پر میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کا قابل عمل ہونا درست یہ نہیں کہ آپ وہ کچھ بھی ڈال دیں جو لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اس پہ عمل کون کرے گا تو اس کی جو سپیرٹ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے یہ ہو سکتا ہے یہ اچیویبل ہے یعنی قابل عمل قابل عمل ہے اور صرف نیت کر لیں ارادہ کر لیں تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ اس کو اچیوی نہ کیا جا سکے تو یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم بات عمل کی کرتے ہیں تو منشور جو ہم نے پاکستان مسلم لیگ نے دیا ٹو تھاؤزن ٹو میں اس کو ہم نے سامنے رکھا اور اس کا جو مہور تھا منشور کا وہ سوشل اپ لفٹ اور عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہے آپ کے اقدام آدھ سے ایک عام آدمی ہے اس کو کیا فائدہ پہنچہ ہے اس کی زندگی میں کتنی بہتری آتی ہے اس کی زندگی میں کیا آسانی آئی ہے آپ کے اقدام آدھ سے اور آپ نے کون سے اقدام آدھ کیے ہیں جو کہ پہلی حکومتیں نہیں کر سکی تو جب یہ بات سامنے آتی ہے تو اس حوالے سے جو پانچ سال پنجاب کے حوالے سے جو کہ ہماری کارکردگی رہی ہے اور منشور کو عملی شکل دینے کے حوالے سے تو اس میں میری نظر میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں سب سے پہلی یہ ہے کہ جو غریب ہیں ہمارے ان کو کیا ملا اور ان کے بچوں کو کیا ملا اور اس میں جب سب سے پہلی چیز ہے بیسک چیز کسی بھی قوم کے لیے یا ملک کی ترقی کے لیے وہ ہے تعلیم اصل دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی ملک یا کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ تعلیم عام نہ ہو اور تعلیم ہی ایک راستہ ہے جو ترقی کا راستہ ہے اور پھر پاکستان مسلم لیگ کا منشور اور قائد عظم نے بھی یہی فرمایا تعلیم کے حوالے سے کہ حکومت کی جو پرارٹی ہے نمبر ون وہ تعلیم ہونی چاہیے تو اسی کو لے کے ہم نے آگے بڑھایا اور جب یہ دیکھا کہ غریبوں کے بچے ہمارے چونسٹھ ہزار سکول پنجاب کے اندر وہاں جاہ نہیں رہے کیا وجہ ہے تو بھیشمار وجوہات اور پھر ہم نے ایڈوکیشن سیکٹر فارم پروگرام شروع کیا اور اس میں جو سکول تھے ان کی حالت ایسی تھی کہ شاید پیرنٹس جو ہیں وہ بھیجنا پسند نہیں کرتے یا کسی حکومت نے اتنی توجہ نہیں دی تو وہاں ہم نے ایک ایڈوکیشن سیکٹر فارم پروگرام بنایا اس کے تحت سکولوں کی حالت ٹھیک ہی گئی نئے ٹیچرز گریجویٹ ٹیچرز بھتی کیے گئے تاکہ کوالٹی ایڈوکیشن ہو اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے اور یہ جو غریبوں کے بچے ہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے اپنے بچے ہیں ان کو بھی کوالٹی ایڈوکیشن دی جائے اور مانٹرنگ سسٹم بنائے ہم نے فرنیچر وہاں دیا اور تعلیم کو فری کر دیا کلاس ون سے میٹرک تک فری کر دیا اور ساتھ پہلی دفعہ کسی حکومت کو یہ تفیق ہوئی ہے کہ کلاس ون سے میٹرک تک ٹیکسٹ بکس بھی ہم نے فری کر دی اور پھر جہاں لٹریسی ریٹ بہت لو تھا اور خاص طور پر بچیاں سکول نہیں جا رہی تھی وہ پندرہ ڈسٹرکس تھے ہمارے سروے کرنے کے بعد ساؤتھ اور پنجاب وہاں ہم نے وظیفہ دینا شروع کیا کیونکہ بچیاں پرائمری کے بعد سکول نہیں جا رہی تھی دو سو روپے اس کا اثر یہ ہوا آج جو اس کے اثرات ہیں پانچ سال کے بعد پچیس لاکھ بچے ہر سال زیادہ ہمارے سکول میں جا رہے جو پہلے نہیں جا رہے تھے اسی طرح جو ڈراپوٹ ریٹ بچیوں میں بہت زیادہ تھا وہ اب نہ ہونے کے برابر رہے گی کیونکہ جس خاندان کی تین بچیاں ہیں وہ صرف سکول بھیجنے کا اگر انہیں چھے سو روپے ملتا ہے جہاں ایڈوکیشن فری ہے کتابیں فری ہیں وہ کیوں نہ بھیجیں گے پھر اس کے لئے ہم نے مانٹنگ سسٹم ملائے اور اس کے آج اثرات ہیں الحمدللہ اسی طرح جو دوسری بنیادی ضرورت ہے وہ ہے میڈیکل ہیلپ سہت کے مطلقہ وہ پھر ہم نے ہیلتھ سیکٹر ریفارم پروگرام بنایا اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ جو رورل پاپولیشن ہے آج بھی پنجاب کی رورل پاپولیشن بلکہ پاکستان کی سکسٹی سیون پرسنٹ رورل ہے تو ہمارے ہاں جو بیسک ہیلتھ یونٹس تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے ڈاکٹرز موجود نہیں تھے ڈاکٹرز پروائیڈ کیے گئے اور پہلی دفعہ وہاں پہ دعائیاں فری دی گئے پھر جتنی ایمرجنسیز ہیں وہاں دعائیاں فری دی گئے اور خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں مثلا لاہور ہے آج آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کے ٹیلی فون کریں ایمبولنٹ سروس وان وان ٹو ٹو تو اسی وقت دس سے بارہ منٹ میں رسپانس ٹائم تو یہ بہتری آئی ہے یہ بہتری آئی ہے اس میں یہ نہیں کہ وہ کوئی وی آئی پی ٹیلی فون کر رہے ہیں غریب آدمی سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہ اب پورے پنجاب میں ہم لے کے گئے ہیں بہاول پور جب میں گیا تو لوگوں نے کہا جی کہ یہاں تو کوئی سائیکل سے گر جائے تو لوگ ایمبولنٹ سروس وان وان ٹو ٹو کرتے ہیں وہ فوراں پہن جاتے ہیں تو ایک عام آدمی کی زندگی میں یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ فوراں اٹھایا اور لے گئے ہسپیٹل جہاں کے دعائیاں فری ہیں ڈاکٹرز وہاں اس لیے موجود ہیں کہ جو ایمرجنسی ہے وہاں ان کو فیفٹی پرسنٹ زیادہ پیے دی جا رہی ہے تو یہ ایک بیسک چیزیں ہیں جو میری نظر میں پہلی کسی حکومت نے نہیں کیا تو یہ ہے اس منشور کی سپیرٹ کے مطابق اس کی عملی شکل ٹھیک یہ تو وہ کام ہے جو آپ نے آلیڈی کر دی ہیں ماشاءاللہ یہ تو آپ کا چونکہ حکومت آپ کی اب نہیں ہے آپ الیکشن میں جا رہے ہیں یہ آپ کا ماضی ہے جو بڑا اچھا ماضی ہے یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے منشور وہ ہے جو آپ آئندہ کریں گے تو یقیناً آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو مزید مستحقم کریں گے اس کا یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے یہاں اچھیب کیا ہے مثال کے طور پر جو میں نے لہور میں تجربات کیے پورے پنجاب میں پھر اس کو لے کے گئے یہاں جو پنجاب کے اندر ہمارے تجربے ہیں جن کے ریزرڈس آئے ہیں یہ دوسرے صوبوں میں انشاءاللہ آئندہ ہم لے کے جائیں گے سندھ میں یہ ہونا چاہیے وہاں کے جو بچے سکول نہیں جا رہے وہ جانے چاہیے وہاں فری میڈیکل ایڈ نہیں مل رہی وہ ملنی چاہیے مل رہی ہوگی میں یہ نہیں چیلنج کر رہا مل رہی ہوگی اور بہتر طریقے سے اور بہتر اس کو کیا جا سکتا ہے ایمبولین سروس نہیں ہے وہ بلوچستان میں ہونی چاہیے فرنٹیر میں ہونی چاہیے سندھ میں ہونی چاہیے تو ہمارا جو پروگرم یہ ہے آئندہ کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ اپنے عوام کو ملنی چاہیے پھر جو روڈ کا انفرسٹرکچر ہے آپ حیران ہوں گے کہ پنجاب کے اندر ہم نے سنتیس ہزار کلومیٹر ان پانچ سالوں میں بنائی ہیں جب آپ کیلکولیٹ کریں نا پچھلے پچاس سال تو وہ ایک طرف اور یہ پانچ سال ایک طرف پھر بھی ہم نے ان سے زیادہ جلیور کیا ہے پانچ سال تو جو تجربات یہاں ہوئے اس میں کپیسٹیزیں کی گئی یوں ہی نہیں کہ وہ آپ کے پاس بجٹ ہو آپ کو خرچ کرنے کے حوالے سے بھی بیشمار مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ یوں ہی آپ پیسہ تھوڑا پھینک سکتے ہیں بلکہ کپیسٹی بلڈنگ محکموں کی کی محکموں کے اندر ریفارمز لے کے آئے تو وہ پھر اس لیے اس کی جو سپیڈ تھی کام کرنے کی وہ بڑی حکومتوں پر اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ جو خرچ کرنے کا وہ بڑا چیک مہاورہ ہے کہ وہ طریقے سے اگر کوئی بھی حکومت کا ہے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے میرے خیال ہم یہی سے چلتے ہیں نائف صاحب آپ ایک منٹ صرف ارشاد کہ جو تیسرا جو میری نظر میں سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے وہ ہے کہ لوگوں کے لیے جابز کریئٹ کی گئے اور وہ جابز کریئٹ ہوتی ہیں جب آپ کا محول بہتر ہو انوائرمنٹ بہتر ہو اور آپ کے ایسے انسینٹیو ہوں کہ لوگ انڈسٹی لگائیں میں چیلنج کرتا ہوں میں نے کئی دفعہ چیلنج کی ہے کہ ہر سال ہم نے پنجاب کے اندر دس لاکھ جابز کریئٹ کی ہیں اور تھرو انڈسٹری پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اتنا کام ہوا ہے جب ہمارا بجٹ تھا شروع میں بیس عرب کا جس کو ہم ڈیٹھ سو اور روپے لے گئے تو وہ سارا خرچ ہوا ہے اور خرچ جب ہوتا ہے تو جابز کریئٹ ہوتی ہیں تو اس لیے میری نظر میں جابز کی کریئیشن جو ہے یہ ہلپ کرتی ہے پاورٹی جو ہے پاورٹی الیویشن تو یہ بھی ایک منشور کا حصہ ہے اور یہاں انڈسٹریل سٹیٹس ہم نے بنائیں اور یہ پھر دوسرے صبحوں میں بھی بننی جائیں تاکہ وہاں بھی اسی طرح انڈسٹری لگے اور انوائرمنٹ ایسی بنائی جائے انسینٹیو ایسے دیے جائیں کہ جس میں انڈسٹری زیادہ زیادہ لگے گی تو جابز کریئیشن ہوں گی اور پھر ہمارا جو پروگرام ہے جو کہ میری نظر میں پہلی حکومتیں نہیں کر سکیں وہ جو ایک جس سیکٹر کو ہم نے ٹوٹلی نگلیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا جس میں آپ کو بھیگ مانگنے والے بچے ہیں کبھی خیال ہی نہیں گیا گیا ہوگا کسی بھی حکومت کا لیکن پہلی دفعہ ہم نے ایسا پروگرام شروع کیا کہ جتنے سڑکوں پہ بھیگ مانگتے ہیں بچے ان کو ہم لے جاتے ہیں اپنے بچوں کی طرح ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہاں ان کی تعلیم مفت ہے ان کا یونی فارم فری ہے کھانا پینہ فری ہے اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جاری ہے بلکہ کئی دفعہ زبردستی ان کے پیرنٹس واپس لے گئے ان کو وہ خود ہی چھوڑ کے پھر واپس آگئے کیونکہ انہوں نے دوبارہ اس کام کے اوپر لگا دیا تو بیشمار کام ہم نے یہ کیے ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں عملی طور پہ منشور کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یہ چیزیں پہلے نہیں ہوئیں اور اب ہوئی ہیں نائیو صاحب فرض کیا آپ جیتے ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے آپ کے ٹریک ریکارڈ سے یا آپ کے فیچر پروٹیکل بلین کی وجہ سے کہ آپ اپنے منشور پر رمل درامت کریں گے اور دوسرے نہیں کر پائیں گے یا دوسرے کریں گے کیا فرق ہے آپ کے بعدوں میں اور ان کے بعدوں میں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے نائیو صاحب کے دوسرے جو ہیں ان کو بھی ٹائم ملا دو دو دفعہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تو ان کو یہ چیزیں کرنی چاہیئے تھی اور وہ نہیں کر سکے یہ تو وہ جواب دے سکتے ہیں میری نظر میں ہم نے ایک لمح ضائع کیے بغیر تمام طرح توجہ جو ہے یہ لوگوں کو سہولتیں آسانیاں اور ان کی بہتری اور صوبے کی ترقی کی طرف توجہ دی ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا لوگوں کو وکٹمائز نہیں کیا اور اپنے مخالفین کو جیلوں میں نہیں ڈالا اور ان کے خلاف کیسز نہیں بنائے اور نہ اپنا وقت ضائع کیا ہے نہ کسی اور کا وقت ضائع کیا ہے ہماری ساری توجہ جو رہی ہے وہ عوام کی بہتری اور فلا و بہبود کے اوپر رہی ہے اور انہوں نے جو اپنے ادوار میں کیے دونوں نے نواز شریف نے بھرپور کیسز بنائے پیپرز پارٹی کے خلاف زرداری کے خلاف بے نظیر کے خلاف اور سر محل اور ٹین پرسنٹ اور یہ ساری چیزیں یہ نواز شریف صاحب نے ایجاد کی ہیں اور اسی طرح بے نظیر کے دور جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے انہوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے تو گویا کہ عوام نے ان کو اس لیے نہیں چنا تھا کہ آپ کتنے ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنا کے تو پیش کرتے ہیں عوام جب کسی کو الیکٹ کرتی ہے وہ الیکٹ کرتی ہے اپنی جو بنیادی سہولتے ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ ہمارے لیے کیا کریں گے پاکستان کے لیے کیا کریں گے اس علاقے کے لیے کیا کریں گے اس صوبے اور ملک کے لیے کیا کریں گے تو وہ تو میری نظر میں کچھ انہوں نے کیا نہیں لیکن البتہ کیسے خوب بنائے ایک دوسرے کے خلاف تو ہمارا جو ذہن ہے اور ہماری سوچ یہ ہے کہ رواداری کی سیاست کی بنیاد رکھی اور کسی کو تانگ نہیں کیا وکٹمائز نہیں کیا اور اس لیے اپنا کام کیا ہے اور ڈیلیور کیا ہے پریز علی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنا جو پانچ سال کا ڈیولمنٹ کا منصوبے آپ نے پنچائے پایا تکمیل میں اور اس میں تعلیم صحت اور انمپلائیمنٹ کا ایشو آپ نے رکھا پاکستان دنیا کا ساتھویں بڑا عبادی کا ملک ہے اور ایک اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ بڑے گمبیر ہیں تو آپ کا زیادہ تر جو الیکشن ایجنڈا ہے وہ ڈیولمنٹ پر ہے اور اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نظر نہیں آتا اور پاکستان جس قسم کی تشدد law and order کا مسئلہ ہے انتہا پسندی کا مسئلہ ہے جب تک peaceful فضا نہیں ہوگی تو آپ کا تو ڈیولمنٹ کا پلان آگے نہیں چل سکتا تو آپ ایسا کیا سیاسی منصوبہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کو انتہا پسندی سے انتہا پسندی یا اس طرح سیکٹیرین کلنگ ہو گئی اس کو ڈیل کرنے کیلئے تو الحمدللہ پنجاب کے اندر اللہ کا شکرہ ہے کہ پانچ سالوں میں سیکٹیرین کلنگ آپ دیکھ لیں اور کتنے لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے ہم نے پولیس مقابلے نہیں کرائے پہلے ہی حکومتوں کی طرح اور لوگوں کو اس طرح فارغ نہیں کیا بلکہ جو ایک قانونی راستہ ہے وہ اپناتے ہوئے ڈیلیور کیا ہے اور کوئی الحمدللہ محرم میں کوئی ایسی گڑبر بھی نہیں ہونے دی اور اللہ کا شکر ہے اور سیکٹیرین کے کلنگ کے حوالے سے نہ ہونے کے برابر یہاں پنجاب کے اندر آپ ریکارڈ دیکھ لیں اور امن اور سکون رہا پھر ہم نے ہر شعبے کو اتنا سٹینگتن کیا ایون پولیس کو بھی جو ان میں کمی تھی وہ پوری کی گئی نئے انیشیٹیو جس میں کہ پٹرولنگ پوسٹ ہے رورل روڈ کو ہم نے سیف بنایا جہاں تک یہ دہشت گردی کے حوالے سے میرا حیال ہے آپ کا یہ سوال ہے اس میں جو سوچنے والی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی کا مقابلہ پاکستان کر رہا ہے یہ کسی کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کے لیے ہے یہ ہمارے لیے ہے آئندہ آنے والی جنریشن کے لیے ہے تو اس میں تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے نیشنل ایشیوز ہیں اس میں تو کنسینسز ہونا چاہیے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ آؤ ساری پارٹیز کو آئیے مل کے بیٹھتے ہیں اور ایسا لاعمل بناتے ہیں کہ اس کے اوپر تو کوئی جھگڑا نہیں نہ کسی کا کہ ملک کے اندر امن ہو اور سکون ہو دہشت گردی کے حوالے سے اور میری نظر میں ایکانومی کے حوالے سے بھی ایک کنسینسز ڈویلپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور جو پالسیز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کو پھر فالو کرے تو ایک تو یہ کنسینسز ڈویلپ کرنے کی میری نظر میں ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ سیکٹیرین کو تو الادہ رکھیں اور جو دہشت گردی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں افاقی سطح پر جو انیشیٹیوز لیے گئے اس میں بھی کئی جگہ پہ بہت بہتری آئی اس میں مزید بہتری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوگی اور اس میں بھی ساتھ ساتھ صرف آپ فورس استعمال کر کے کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے ڈائلاغ اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ حالات کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ نے فرمایا کنسینسز کے ساتھ ہم کرے گے کنسینسز کیسے آئے گا آپ جن آئینی ترامیم کے ذمہ دار ہیں سترمی آئینی ترمیم اس کے ساتھ تحت نیشنل سکیورٹی کونسل وجود میں آئی اس کے ذات اور بہت سی تبدیلیں آئیں بہت سی پارٹی ہیں اس کو ویسے ہی ختم کرنا چاہتی ہیں پھر آپ نے صدر کو منتخب کیا دوسری پارٹیوں نے مانتی ہی نہیں لیشنل سکیورٹی کونسل موجود ہیں دوسری پارٹی ہیں کہتی ہیں ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تین جنرل بیٹھے ہوں گے تو وہاں ہم کیا کریں گے تو پھر آپ کنسینسز کہاں سے آئے گا آپ کی نظر میں نون اور پیپلز پارٹی نے ریسنٹلی یہ بات کی ہے کہ وہ کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں ہے نیشنل سکیورٹی کو نیشنل سکیورٹی ایک ایسا دارہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ اس ادارے کے اندر کون لوگ بیٹھتے ہیں اس کے آپ کے تین آرمی چیف ہیں پریزنٹ صاحب ہیں اور باقی چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز چیئرمن سینٹ سپیکر نیشنل سمبلی پرائم منسٹر تو یہ تعداد آپ دیکھیں تو جو سیولین ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے اور ان کی سی وہاں پہ ہے وہاں پہ آپ ایون میں آپ کو یہ مثال بھی دینا چاہوں گا پھر چیف منسٹر فرنٹیر نہیں آئے بعد میں انہوں نے آنا شروع کیا تو بے شمار چیزیں وہ اس فورم کے اوپر انہوں نے حل کرائیں اپنے صوبے کے لیے اور جو ان کی سیجیشنز تھی ان کو بھی کیری کیا گیا تو ایک ایسا فورم جس کی میری نظر میں کمی تھی وہاں بیٹھ کے آپ کو اوورال پورے پاکستان کے حوالے سے جو بریفنگ آپ کی نظر سے گزرتی ہے جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے صوبوں کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ صرف صوبے کی سطح تک نہ دیکھیں بلکہ ایک ملکی سطح پر جو بڑے مسائل ہیں ان سے اگائی اور اس کے حل کے حوالے سے جو فاقی خومنگ نے پلان کیا پھر اس میں ہم سبھی اپنی اپنی جویس کے ذہن میں کچھ سیجیشن ہوتی تھی وہ سیجیشن وہاں کیری بھی ہوتی تھی اور پریزنٹ صاحب کھلے دل سے ڈسکس کرنے کے بعد اور ایک کنسینسز بھی ڈویلپ ہوتا تھا تو اس کا تو فائد ایک فائدہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ارادہ یہ کیا ہو جس طرح کہ نواز شریف بار بار اپنی سپیچز میں اور اپنے پریس کانفرنسز میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس لیے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ جیڈیوشری کو بحال کریں گے اور اس لیے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ ہم نے تو اسمبلیوں میں تو ویسے نہیں جا سکتے کیونکہ ڈسکوالیفائیڈ ہیں اور یہ بھی عجیب ایک معاملہ ہے کہ ایسی پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے جس کے لیڈر جو ہیں وہ اسمبلی میں نہیں جا سکتے تو یہ سارا کچھ کیوں وہ کرنا چاہتے ہیں جبکہ عدلیہ جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے اور بہتر کام ہو رہا ہے ملک چل رہا ہے تو ان کے پاس تو بیشمار موقعہ ہے جب یہ عدلیہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب ہیوی مینڈیٹ آیا تھا اور ٹو تھرڈ مجارٹی تھی تو اس وقت انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کیا کیا تھا سپریم کورٹ پر حملہ کرا دیا اور چیف جسٹس اس وقت کے سجاد علی شاہ صاحب کا آج بھی بیان وہ انہوں نے پچھلے دنوں بھی دیا ہے کہ پہلے وہ اپنے گروان میں دیکھیں کہ انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کیا کیا ہے پہلے تو وہ خود معافی مانگے کہ انہوں نے چڑھائی کار دی سپریم کورٹ کے اوپر تو آج کس مہوں سے یہ ساری باتیں گار لیں چوئی صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں فرمایا تھا کہ پاکستان ستاسٹھ فیصد ذرعی ملک ہے جب تک ذرات کی ترقی نہیں ہوگی کسان ہاری جو ان سے ہے وہ زمین کا مالک نہیں بنے گا اس وقت تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا آپ کے ڈیویلمنٹ پلان میں لینڈ ریفارمز کیوں نہیں ہے دیکھیں جی میں پنجاب کے حوالے سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ شروع شروع میں میری یہ کوشش تھی کہ کسانوں کے لیے سانیاں پیدا کی جائیں اور بہتری آئے تو اس میں جو ایگری کلچر ٹیکس تھا وہ میں نے ختم کیا حالانکہ یہ مجھ سے پہلے جو چیف انیسٹر تھے یہ بڑے انہوں نے دعوے بھی کیے لیکن انہوں نے کہا جی ورڈ بینک ہمیں نہیں اجازت دیتا یہ نہیں لیکن ہم نے سب سے پہلے جو کام کی ہے ساڑھے بارہ اکڑ کے اوپر ٹیکس ماف کیا اور جب سروے کیا کہ ساڑھے بارہ اکڑ کے اندر لینڈ ہولڈنگ کتنی ہے پنجاب کے اندر ایٹی نائن پرسنٹ ایٹی نائن پرسنٹ جو ہیں یہ ساڑھے بارہ اکڑ سے کم کے ہمارے فارمرز ہیں تو یہاں لینڈ فارمز تو یہ سب سے زیادہ یہاں ہو چکی ہے لینڈ فارمز یہ سب گیارہ پرسنٹ رہ گیا جن کی اور اس میں دیکھیں اس میں یہ ہے ایک تو ان کو یہ سہولت دی گئی جو سب سے بہتر سہولت ان کو دی گئی وہ پریزنٹ صاحب کا جو پروگرام تھا اکتیس عرب کا پکے کھالے بنانے کا اس سے وارٹر منجمنٹ بہتر ہوئی پھر ہم نے کنالز کی لائننگ کی پھر ٹیل تک پہلی دفعہ پانی لوگوں کو ملا پھر ریہیبلیٹیشن آو براجز تونسہ براج کو ہم نے ریکارڈ مدد میں ساڑھے جار عرب کا منصوبہ تو ساؤتھ کو پانی میں آسانیاں ہوئیں تو یہ فارمرز کو پھر لیزر لینڈ لیول لیزر جو ہم نے ہر یونین کانسل میں دیئے اس سے بہتری آئی کسانوں کے لیے اور کم سود کے اوپر جو کرزے ہیں وہ ان کو ملے خاص طور پر خاد بیج اور ٹریکٹرز کے حوالے سے تو پہلی دفعہ ان کو سبسیڈی بجلی کے اندر پنیاب حکومت نے آف پیک آورز جب وہ چلاتے ہیں ٹیو گیل کو تو وہ تھرٹی پرسنٹ انہیں ریاج جو ہے یہ پنیاب حکومت نے پہلی دفعہ دی کسانوں کے لیے تو بیشمار ہم نے فسیلٹیز دی اور ان کو بیسٹ پرائس ملتی رہی ہے اور اسی وجہ سے جو خوشحالی جو رورل ایریا میں آئی ہے وہ ان اقدامات کی وجہ سے آئی ہے کہ ان کو پرائس صحیح ملتی رہی ہے دوسرا میرا سوال ہے کہ پاکستان میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری تو ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری جو انسی ہے وہ ملٹی نیشنل کی ڈومینیشن لے آئی ہے پاکستان میں اور کنزیومر کے تحفوظ کا کوئی پلان نہیں ہے تو آپ قومی سرمایہ دار کو یا قومی سنتکار کو کیوں نہیں ڈیویلپ کرتے ملٹی نیشنل کے مقابلے میں دیکھئے کبھی ملٹی نیشنل آپ کے ملک میں نہیں آتے جب تک کہ آپ کے اپنے انڈسٹری لسٹ جو ہیں وہ نہیں لے کے آتے ان کو کیونکہ وہ خود کبھی نہیں آئے ہمیشہ پارٹنرشپ پہ آتے ہیں تو یہی تو ہم نے انکرج کیا ان کو کہ آئیں وہ انویسٹ کریں پاکستان کے اندر تو یہ تو ہماری پالسی کا ایک حصہ ہے اور بیشمار انویسمنٹ ہماری انڈسٹریل سٹیٹس میں آئی ہیں اور اس سے کافی جابز کی کرییشن ہوئی ہے اور کافی بہتری آئی ہے اس سوالے سے چوئی صاحب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا پاورٹی الیویشن کے انوان سے کیونکہ روزگار جو بڑی اہم چیز ہے اور اس کے اندر پاورٹی الیویشن کا ڈیریکٹ رابطہ ہے ساتھ ہی اگر آپ اس کے روٹ کاؤس پہ جائیں تو جو ٹیررزم کی بات فرق ابھی کر رہے تھے وہ بھی اس کا حصہ ہے جہاں پہ غربت ہوگی وہاں پہ جو لاوہ ہے وہ دوسری جانب جاتا ہے جہاں پہ ویسٹڈ انٹرس کے لوگ ہیں اس لاوے کو لے کے کنورٹ کر دیتے ہیں آپ جانتے ہیں اور ہمارے سننے والے بھی دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں اس جانب میرا خیل توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے اس سلسلے میں آپ نے چونکہ آپ کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے اچھا ہوتا یہ کہ جو حکومت ایمیجیٹ پاس کی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کا ٹریک ریکارڈ بالکل سامنے ہوتا اور یاد داش بھی سامنے ہوتی ہے تو اس سے پھر کچھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بڑھ بھی جاتی ہیں یہ فرمائیے کہ آپ نے ایک سطح تو آپ نے عبور کر لی تعلیم کے حوالے سے سہت کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے اب یہ ٹریک ریکارڈ تو آپ کا اپنا ہے آپ کی مجبوری یہ ہے میں لفظ مجبوری بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں آپ کی مجبوری یہ ہے کہ یہ اب آپ نے بینچ ماں خود بنا لی ہے اگر آپ اس کے برابر بھی رہے تو آنے والے وقتوں میں لوگ کہیں گے صاحب یہ تو کچھ کام ہی نہیں ہوا کیونکہ یہ تو آپ پہلے بھی کرتے تھے تو آپ کو یہ نہ صرف یہ کہ یہاں تک رہنا بلکہ اس کے اوپر بھی جانا ہے تو وہ جو آپ نے پلان بنائے ہیں کوئی اضافی پلان بھی ہوں گے آپ کے پاس دیکھیں اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ میری نظر میں جو ہماری یوت ہے خاص طور پر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے ملک کا بچہ جب گریجویٹ کر جائے تو اس کے لیے جب تک جابز نہیں ملتی تو اس کا کوئی نہ کوئی اس کو وظیفہ ملنا چاہیے حکومت کی طرف سے اسے ایک تو تعلیم کے حوالے سے بہتری آئے گی اور پھر یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہاں وہ ڈگرییاں لے کے پھرتے ہیں اور انہیں کوئی جابز نہیں ملتی تو وہ پھر حکومت جو ہے وہ اپنی سطح پہ ان کو سپورٹ دے اور ہیلپ کرے جب تک کہ انہیں پراپر جابز نہیں مل جاتی تو یہ پورے ملک میں کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو خاص طور پر پوریسٹ آف دی پور جو ہے اس کے لیے حکومت کو ٹارگٹڈ سبسیڈی جو ہے یہ دینے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ آپ ایک جنرل ہی سب کے لیے کر دیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر فوکسٹ فوکسٹ ہاں فوکسٹ کیونکہ ہم نے یہاں پجاب میں کیا ہے ہم نے دیکھا دی پورسٹ آف دی پور میں پہلے تو سروے پراپر ہونا چاہیے ہم نے کوئی چھے ماہ لگائے تین سروے کی اس میں دیکھا کہ جو اتنا بڑا خاندان ہے ایک بندہ کام کرنے والا اور اس کی دہاڑی جب نہیں لگتی تو پھر کوئی دعائی دعائی تو خیر فری ہے آج کا تو کوئی انہیں کوئی ضرورت ہو تو بڑے مسائل ہیں ان کے لیے تو ان کو ہم نے اس لسٹ میں شامل کیا تو اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ کوئی چار لاکھ انتالیس ہزار خاندان پنجاب کے اندر ہم نے سروے کرنے کے بعد ایڈنٹیفائی کیا اور ان کے لیے ہم نے کفالت پروگرام شروع کیا کہ پانچ سو روپیہ مہینہ ان کو سٹیٹ دے گی اور ہم نے دینا شروع کر دیا اور اس میں شروع میں غلطیاں بھی ہوئیں ایک دو پرسنٹ جب چالیس لاکھ لوگوں تک جانا ہے تو اس میں کچھ غلط بھی وہ تو نیچرل فنومن ہے تو اس کو ہم ساتھ ساتھ امپروو کرتے رہے ہیں تو جب وہ پانچ سو روپیہ ان کے خاندان کو حکومت کی طرف سے پہنچتا ہے تو ان کی سوچ بدل جاتی ہے کہ دیکھیں حکومت ہمارے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے اور حکومت ہمیں بھولی نہیں ہے سٹیٹ ہمیں بھولی نہیں ہے ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں اور ہمارا بھی کوئی پوچھنے والا ہے تو یہ جو تاثر ہے ایک اونرشیب کا بڑی مضبط سوچ یہ بڑی مضبط سوچ ڈویلپ کرتا ہے تو اس کو لے کے میرا حیال ہے کہ پاکستان کے اندر جانے کی ضرورت ہے سب میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا حال میں محترمہ بینیزی بھٹو کی کتاب شائع ہوئی ہے انہوں نے اکھا ہے بہت طبعہ پس منظر جو ان کے باپس آنے سے پہلے جو باقیات ہوئے مذاکرات ہوئے تو ساری چیزیں سامنے آگئیں کہ وہ کیسے ہی باپس آئیں کیا انڈرسٹیننگ تھی کیا ڈیل تھی جو بھی کہہ لیے جائے نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی فاتح نہ واپس ہی تو نہیں تھی ان کی وہ بھی کچھ نہ کچھ کر کے ہی آئے ہوں گے تو اس بارے میں آپ کو جانتے ہیں جی ہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ گئے بھی ڈیل کر کے تھے اور چونکہ بٹالوی صاحب ہمارے ہی وکیل تھے اور بٹالوی صاحب کو ہم ہی نے ان کے حوالے کیا تھا ان کے کیسز کی وجہ سے تو بٹالوی صاحب نے وہ ایگریمنٹ بھی ہمیں دکھایا کہ جس میں انہوں نے یہ خود لکھا اور دسخت کیے دونوں بھائیوں نے نواز شریف شباز شریف کہ ہم دس سال کے لیے سیاست کو خیر آباد کہہ رہے ہیں اور دس سال کے لیے پاکستان چھوڑ رہے ہیں دس سال تک ہم اگر جانا چاہیں سعودی ریویہ سے باہر تو حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں جائیں گے اور سیاست میں حصہ بلکل نہیں لیں گے لیکن بیان بھی کوئی ہم نہیں دیں گے یہ اس ریکارڈ کا حصہ ہے اس ڈیل کا حصہ ہے اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے وہ کر کے تو رات و رات یہ ملک چھوڑ کے اپنے سارے ملازمین کو بھی لے کے پارٹی کو بتائے بغیر تو یہ جدے چلے گے اب جب ان کی واپسی ہوئی ہے تو وہ بھی ایک ڈیل ہے اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ ابھی چیف منسٹرشپ میں نے نہیں چھوڑی تھی اس وقت تو جب یہ ڈیل ان کی ہوئی اس میں یہ ایک بات پہ اڑ گئے کہ جی جو گھر نیب نے آکشن میں لیے تھے جو کہ ان کے ذمہ کرزہ تھا تو ہمیں وہ مالٹان کے گھر واپس دیں اب وہ کافی مشکلات تھی کیونکہ وہ گھر تو سوشل ویلفیر کے حوالے سے جو معذور لوگ اور یتیم لوگ تھے یہ ان کے حوالے تھے اور وہاں وہ رہ رہے تھے جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا جی کہ اس طرح وہاں وہ خالی تو نہیں ہو سکتے لیکن چونکہ یہ ڈیل کے حوالے سے بزد تھے کہ نہیں جو ان کو نکالیں باہر یہ انسانی امدردی ہے ان کو باہر نکالیں وہ پھر ہم نے ان کے لیے پہلے جگہ تلاش کی ان کو دوبارہ سے وہاں عباد کیا ان کے لیے اچھی جگہ اور انہیں لے کے دیے تو اس طرح انہیں یہ گھر جو ہیں یہ واپس دیئے گے یہ ڈیل تھی ان کی اور کچھ نہیں تھی یہ بلکل ذات یاد کے اوپر ذات یاد کے اوپر اب اس سے اوپر تو کبھی سوچا ہی نہیں انہوں نے چونکہ سب پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 27 دسمبر کے بعد جو واقعات ہوئے ایک انارکک سیچیوشن تھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو حکومت کرنا ایک بڑا چیلنج ہے تو آپ اس چیلنج کے لیے تیار ہیں کہ اگر اس ملک کو کامیاب ریاست ثابت کرنا ہے اور ایک خوشحال ملک بنانا ہے تو آپ دوسری مین سٹریم کی الیکٹڈ پارٹیز کے ساتھ مخلوط حکومتوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں گے کسی سیچیوشن میں دیکھیں جی اس میں ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے آپ کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے میرا یہ ایمان ہے تو انشاءاللہ ہماری نیت پاکستان مسلم لیگ کی یہ تو ملک بنانے والی جماعت ہے اور ہماری نیت یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد میں جو بھی ہوگا وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں چاہے ہمارا کوئی محالف ہوگا اس کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ملک کی خاطر اور یہ نہیں کہ اپنی ذات کی خاطر اور اس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے ان کے سامنے پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہے اور ہمارا جو پانچ سال میں ہم نے کام کیے ہیں وہ بھی ٹریک ریکارڈ ہے یہ فیصلہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے وہ اٹھارہ تاریخ کو جو فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کے یہ سوچیں گے کس کو ساتھ لے کے چلنا ہے کس کو نہیں ساتھ لے کے چلنا ہے کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات جن سے خوش آئند نہ ہوں آپ جن سے ڈیویلمنٹ نہیں کر سکتے بھارت کے ساتھ پاکستان کا تنادہ کشمیر ہے ایک تو آپ کی پارٹی کا کشمیر پر کیا موقف ہے اور دوسرا بھارت کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر آپ کیا موقف تیار کریں گے دیکھیں جی بھارت کے ساتھ جو ایک پروسیس جی روہا تھا بہتر تعلقات کا اس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں سے کافی لوگ آئے سیاسی لوگ بھی آئے چیف منسٹر بھی آئے پنجاب کے ایسٹ پنجاب کے اور میں بھی وہاں گیا تو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلمنٹ کرنے کے حوالے سے جو مذاکرہ چلے اور بات ہوتی رہی اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور کشمیر کے حوالے سے تو پاکستان کا جو موقف ہے اور مسلم علیہ کا بھی وہ موقف ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن اب ایک سوچ ضرور ڈیویلمنٹ ہوئی ہے میری نظر میں وہاں کے پولیٹیشنز میں بھی کہ یہ بیٹھ کے اس معاملے کو ریزارو کرنے کی ضرورت ہے دائیلاوگ سے چوئی صاحب بلوچستان کے معاملے میں چوئی شجاہ صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا اور جو خبریں ہیں یا اب تک جو معلومات ہیں ان کے مطابق چوئی صاحب اس معاملے میں کافی آگے نکل گئے تھے اور ایک ڈرافٹ بھی تیار ہو گیا تھا بعد میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اب بلوچستان میں صورتحال کوئی زیادہ خوش آئند نہیں ہے اور وہاں اس وقت بھی کچھ بہت زیادہ جو بائیکار کرنے والے جماعتیں بلوچستان اسی تعلق رکھتے ہیں الیکشن کا تو اب چواری صاحب اس معاملے میں کوئی پیش رفت کر رہے ہیں یا معاملہ ان کا بند ہو چکا ہے دیکھیں جی اس میں میری نظر میں کوشش بلکل ہوئی تھی اور پیش رفت بھی ہوئی تھی لیکن پھر کچھ وہاں معاملات اس طرح کے ہو گئے کہ وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی اب ریسنٹلی میں ہو کے آئے انگلوچستان تو مجھے بڑی حرامگی ہے کہ وہ پارٹیز جو بائیکارٹ کر رہی ہیں بات تو جمہوریت کی کر رہی ہیں تو جمہوریت کی جو روح ہے وہ تو الیکشنز ہیں اگر آپ الیکشنز کوئی نہیں پروسس کو اگر آپ بلیو نہیں کرتے تو جمہوریت کی بات تو بے مہنی چیز ہے تو وہاں جو میں نے دیکھا ہے بلکلوچستان میں اس میں اس بائیکارٹ کا کوئی اثر مجھے نظر نہیں آیا سب پارٹیز جو ہیں وہاں لوگ جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں اور بھرپور الیکشن میں دیکھ کے آئے ہوں وہاں بلکلوچستان میں کینڈیٹس کمپین بھی کر رہے ہیں اور حالانکہ برپ پڑی تھی جب میں گیا تو اس وقت بھی لوگ اپنی اپنی کمپین پر لگے ہوئے تھے ہم نے بھی وہاں جلسہ کیا دوسری پارٹیز بھی کر رہی تھی اور انڈیویجیلز جو لوگ ہیں وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو بلکلوچستان کے لوگ جو ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ ان پہ کوئی بائیکارٹ کا اثر مجھے نظر نہیں آیا چوئے سب آپ پنجاب کے وزیراعہ لہ رہے ہیں اور بڑے طاقتور وزیراعہ لہ رہے ہیں اور پنجاب عبادی کے حوالے سے پاکستان کا بڑا صوبہ ہے پاکستان کا ایک مسئلہ انرجی کا ہے اور وہ ریلیٹڈ ہے پانی سے آپ کا اس حوالے سے کالا باغ ڈیم پر کیا موقف ہے دیکھیں جی کالا باغ ڈیم کا موقف تو میرا بڑا واضح رہا ہے اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اس میں سبھی صوبوں کو میری سارے جو تینوں چیف منسٹرز کے ساتھ میں ہر وقت ان ٹچ رہا اور میں نے ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی پنجاب کو اگر آپ کہتے ہیں ہم اپنے حصے کا پانی نہیں لیتے لیکن بجلی تو بننی چاہیے اور وہ بجلی جو ہے وہ اس کی ضرورت آپ کو ہے سارے پاکستان کو ہے سارے ملک کو ہے تو جو ملک کے مفاد میں ہیں وہ ڈیمز بننے چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا یہ بھی موقف ہے کہ ان کو رازی کر کے تو یہ کام کرنا چاہیے کنسینسز کنسینسز کے ساتھ یہ ہونا چاہیے یعنی ساری پارٹیاں آن بورڈ ہوں سارے جو اور ان کے کوئی خطشات ہیں تو اس کو چارہ صوبے ہوں چارہ صوبے چارہ صوبے چارہ صوبے اور ان کے جو خطشات ہیں یہ فرمائیں کہ ایک عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو پہلی درزگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے تو ویمن ڈیویلپنٹ کے عنوان سے آپ کی پارٹی کا اس منشور میں جو اب ہے کیا کوئی کوئی ایڈیشنل چیز کریں گے یا کیا پلان ہے عورتوں کے دیکھیں ہی عورتوں کے حوالے سے عورتوں کے جو حقوق کے حوالے سے جا آپ بات کرتے ہیں تو لوکل باڈیز میں پہلے سے زیادہ ان کو نمائندگی ملی ہے پہلے تو نہ ہونے کے برابر تھی اسمبلیوں کے اندر تو نمائندگی تھی ہی نہیں اب اتنی نمائندگی سبائی اور قومی اسمبلیوں میں ان کو ملی ہیں تو وہ ایک پلٹیکل پروسس کا اب حصہ ہے اور ہمارے لیے ہماری نظر میں جو وومن ڈولمنٹ کے حوالے سے ایک سپریٹ منسٹری بھی کام کرتی رہی ہے اور بہاں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اس حوالے سے کی گئی ہیں اور کر رہے ہیں اور وہ تو ایک ہماری مین پلٹیکل فورس ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے قائد ہیں اور پاکستان کا نیوکلیو پروگرام جس پر پاکستان کی قوم نے پچھلے تیس سال سے ایک بڑی انویسمنٹ کیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ خطرے میں ہیں تو آپ کا پاکستان کی نیوکلیو پروگرام کے بارے میں کیا تصور ہے اور کیا منصوب ہے اس کو پروڈیکٹر لیں گے دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے بات یہ سمجھنے والی ہے کہ پاکستان کا نیوکلیو پروگرام جو ہے وہ مفوضاتوں میں ہے اور پاکستان کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی پہلے یہ نیوکلیو پاور بننے کی اور ساتھ ساتھ نیوکلیو پاور بننے کے بعد جو دوسری بڑی ذمہ داری ہے اس کو سنبھالنے کی وہ بھی بھرپور طریقے سے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں جو لوگ ہیں جو کنسرن لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سمجھتے ہیں اور مفوضاتوں میں ہے دوسرا سوالیسی سے ریلیٹیڈ آئے یہ کہا جاتا ہے کہ نائن الیون کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی انڈر دی ڈومینیشن آف ویسٹرن سٹیٹس تو آپ ایک ازاد خارجہ پالیسی کو کیسے چلائیں گے دیکھیں جی خارجہ پالیسی کا جو میور ہے وہ ہونا چاہیے اپنا ملک پاکستان جو پاکستان کے مفاد میں ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اور میری نظر میں سارے موالک جو ہیں ویسٹ ہو کوئی ہو وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ جو ان کے ملک مفاد میں ہیں وہ ہی کرتے ہیں اور ہم کیوں نہ کریں ہمیں بھی اپنے ملک مفاد میں ہیں جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہیں اور جو اس کا جو میور ہے فورن پالسی کا وہ یہی ہونا چاہیے آئی صاحب آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں ورنہ اب ایک سوال میں کروں گا اگر آپ اجازت دیں ایک بڑا اہم سوال ہے جو صرف آپ ہی سے کیا جا سکتا ہے یعنی مسلم لیگ سے پاکستان مسلم لیگ سے اور وہ یہ ہے کہ آپ حکومت کا حصہ رہے ہیں پچھلی حکومت کے حساب سے اور بڑے قریب تصور کیے جاتے ہیں پریزنڈ صاحب کی ایک تھوٹ ہے اور وہ ہے انلائٹن موڈریشن کا عام تصور یہ ہے اور میں لفظ استعمال کر رہا ہوں عام تصور یہ ہے کہ شاید پریزنڈ مشرف کی جو انلائٹن موڈریشن کی جو تحریک کہہ لیجئے یا جو ان کا عمل کہہ لیجئے اس کے اندر آپ ایک اتحادی جماعت ہونے کے باوجود اتنے زیادہ ایکٹیو شاید نظر نہیں آتے یا اگر آتے بھی ہیں تو ذرا کم کم نگر آتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے یا کچھ مزاج کی بات ہے پارٹی کی یا کچھ اور بات ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ انفارچنیٹلی پریزنڈ آف پاکستان نے جب بھی بات کی ہے انلائٹن موڈریشن کی تو ہمارے مخالفین نے تو اس کا مطلب غلط لیے ہی ہے کہ شاید کچھ اور ہے کہ جی یہاں کوئی بڑے فیشن شو ہو جائیں گے یہاں کوئی بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی حالانکہ یہ انہوں نے بات اس سوچ سے کبھی بھی نہیں کی بلکہ وہ تو کی ہے کہ پاکستان جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو آگے لے کے بڑے گا اتدال پسندی کے ساتھ ہاں جی اتدال پسندی کے ساتھ اور یہ میں سمیتا ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے اور ہمارا تو اپنا دین جو ہے ہمارا جو اپنا مذہب ہے اسلام وہ تو جب ہم ابتداء کرتے ہیں السلام علیکم سلامتی ہو سلامتی کا مذہب سلامتی کا مذہب ہے اور بھائیچارے کا مذہب ہے اور محبت کا مذہب ہے اخوت کا مذہب ہے لیکن انفارچنیٹلی اس کو خراب کیا گیا اس دہشتگردی کی نظر جو ہو گیا اس سے ہمارا دین کو بھی ہم سمیتے ہیں کہ نقصان پہنچا ہے اور ہمارے مذہب کو بھی نقصان پہنچا ہے پاکستان کی ایمج کے بھی بھی پاکستان کی ایمج کے اوپر بھی اس کی اثرات آئے ہیں تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور روشنی کے راستے پہ لے کے جانا ہے ایک بہتر راستہ جو اصل راستہ ہے جو اسلام کی روح کے مطابق ہے اس طرف لے کے جانا ہے اصل ان کی جو جو انہوں نے کہا ہے پریزنی صاحب اصل سپیرٹ تو یہ ہے کہ ایک پاکستان ایسا پاکستان جو پڑا لکھا پاکستان ہو جو وائبرن پاکستان ہو جو مضبوط پاکستان ہو جو وائبل ایکنومکلی فنانچلی اور ایک سٹرونگ پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے اب الیکشن کے بعد آ جاتے ہیں کیونکہ ہر پارٹی کا جو ہی الیکشن لینے کا مقصد ہوتا ہے مخشور دینے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پیدار بھی آ کر وہ کیسے اس پر عمل درامت کریں گے لیکن پاکستان کے الیکشن کے بارے میں جتنے بھی تجزیہ سامنے آئے ہیں جو بھی اندازے لگایا جا رہے ہیں اس میں ایک بات ہے کہ اندازوں کے بطابق کہ کوئی پارٹی فیصلہ کو نقصیت کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی کولیشن بنانی پڑے گی اگر آپ کولیشن بناتے ہیں اور آپ کی جو ساتھی جماعتیں جو پچھلے کولیشن میں شاہر تھیں وہ مل کر بھی اکثریت نہیں بنا پاتیں اور آپ کو دوسری پارٹیوں کی طرف جانا پڑتا ہے یا دوسری پارٹیوں کو آپ کے پاس آنا پڑتا ہے تو ان کے اور آپ کے دلماعات تو بہت فاصل ہیں وہ جو مصر صدر پر نشرف کو وہ نہیں مانتے آپ مانتے ہیں جیسے میں پہلے ارز کیا نیشن سکیوٹی کانسل کو وہ نہیں مانتے ہیں آپ مانتے ہیں جوڈیشی کے سوال پر آپ کون کا ہے اتزاد تو اگر کولیشن میں آئے تو راستہ کیسے نکلے گا دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کیے صدر صاحب کو ماننے والی ہم نے صدر صاحب کو الیکٹ کیا ہے ہماری جماعت نے تو پانچ سال کے لیے ان کو الیکٹ کیا ہے اور یہ ایسے جو سیٹل ڈشوز ہیں جو جیڈیشری کا ہے اور جو نیشن سکیوٹی کانسل کا ہے یہ تو ہم چھیڑی نہیں سکتے جبکہ دو تھرڈ مجارٹی کسی کے پاس ہوگی نہیں تو وہ اس کو کیسے کوئی چینج کرے گا کوئی آئین تو امنمنٹ نہیں میں ہو سکتی جہاں تک حکومت بنانے کا سوال ہے اس میں بہت سارے ابھی ایسے سوالات ہیں جو آج جن کے بارے میں ہمارے لیے جاننا بھی بڑا اس کا جواب دینا بھی اس لیے مشکل ہے کہ یہ ڈپینڈ کرے گا کہ صوبے میں کونسی کس صوبے میں کونسی کیا پارٹی پوزیشن لے کے آتی ہے اور ہمارے جو کلیشن پارٹنرز ہیں وہ کتنی سٹرنگت لے کے آتے ہیں ہم کتنی سٹرنگت لے کے آتے ہیں صوبائی سطح پار قومی سطح پار تو اس کے اوپر پھر بیٹھ کے یہ بات جو ہے یہ ہوگی لیکن جو سیٹلڈ ایشوز ہیں اس کے اوپر تو کوئی بھی کچھ نہیں بات کر سکتا یہ کار نہیں ہے تو یہ تو ابھی الیکشن کے طور پہ تو میرے حیال میں تو الیکشنز کی پہلے کی جو ڈیبیٹس اگر آپ امریکہ کی دیکھ لیں تو وہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ تو میرے حال قابل عمل ہی نہیں مجھے نظر آ رہی تو یہ تو ایک الیکشن کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس کا گراؤنڈ ریالیٹی کلیر ہوگی الیکشن ہو جائیں گے ریزرلٹس آ جائیں گے تو زیادہ کھل کے اس کے اوپر پھر تجزیہ بھی ہو سکے گا اور بات بھی ہو سکے گا یہ حال ہے کہ کولیشن کے راستے سب کے لیے کھلے ہیں کوئی کوئی مشکل نہیں ہے جو سب ایک سوال ہے جمہوریت کے حوالے سے یہاں بڑا کہا جا رہا ہے پاکستان میں پچھلے بیس پچیس سال سے ڈیموکریسی لیکن نظر یہ آتا ہے کہ دن بے دن یہ جمہوریت اشرافیہ کی جمہوریت بنتی جا رہی ہے اس میں میڈر کلاس لیڈرشپ اور ورکنگ کلاس کی لیڈرشپ آپ کی پارٹی یا دوسری پارٹی میں کم نظر آتی ہے تو یہ اشرافیہ کی جمہوریت اگر رہتی ہے تو یہ تو بڑی محدود ڈیموکریسی ہوگی تو اسی لیے سلسل کے ساتھ لوکل باڈیز کلیکشن ہوئے جن کو نہ پیپلز پارٹی مانتی ہے نہ نون والے مان رہے ہیں تو یہ ہے گراس روٹ لیول کے اوپر جو لیڈرشپ ڈیویلپ ہوتی ہے یہی آگے اوپر چلتی ہے آپ ایٹی تھری کے لوکل باڈیز کلیکشن دیکھ لیں آج جو لیڈرشپ آپ کو نظر آ رہی ہے ساری اس سے پروسس سے ہو کے آئیے اور اسی طرح ٹو تھاؤزن کا جو الیکشن ہے اس کے بعد پر بیشمار آپ کو وہ لوگوں نظر آئیں گے جو پہلی دفعہ الیکشن میں آئے ہیں اسی طرح بیشمار لوگوں نئے لوگوں کو ہم نے ٹکٹس بھی دیئے ہیں اسی طرح دوسری پارٹیز نے دیئے ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پارٹیز کے لیے کہ اس پارٹی نے جیتنا بھی ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے ہم جب سیٹے لے کے آئیں گے تو حکومت میں حکومت بان سکے گی اور پھر کوئی پارٹی کے لیے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی الیکشن نہیں لات سکتے لیکن وہ پارٹی کے لیے ساسا ہوتے ہیں ان کو پھر اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے سینٹ میں ہم نے بھی سینٹ میں کیا دوسری پارٹیز بھی کرتی ہیں سینٹ میں یعنی الیکشن کے لیے جو ایک عام بات کہی جاتی ہے الیکشن کی جو اپنی لینگویجز میں کہ وننگ ہارسز بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے جو صرف یہ کہ نعرہی نہ دیں بلکہ الیکشن میں جیتنے کی اہلیت بھی رکھیں بلکہ لازمی تمام جمہوری اداروں میں ایسا ہی ہوتا ہے بلکہ سب جگہ ایسی ہوتا ہے یہ نہیں کہ کوئی ہم سیلیکٹ کر لیں کہ پارٹی کو پر بھی بوجھ بان جائیں اور جیت بھی نہ سکیں تو یہ تو سارے جگہوں پہ ہی ان کی سیلیکشن جو کہیں گے اس کی سیلیکشن تو اصل امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ پلٹیکلی اپنی اس کانسٹینسی میں ان کی کتنی امپورٹنس ہے کتنی ان کی سیو ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کتنے تعلقات ہیں اور اپنی سٹرنگت کیا گیری کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر پارٹی کی سٹرنگت پھر کام اور یہ ساری چیزیں ایک سیکنڈ مسجد کے معاملے میں چوش جان صاحب پر تیس والات ہوتے جاتے ہیں اس میں اصل پوزیشن کیا ہے دیکھیں جی اس کو نواز شریف صاحب نے یہ ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا حالانکہ یہ جو اے پی ڈی ایم کی میڈنگ لنڈن میں ہوئی تو کئی وہاں لوگوں نے ایک ریزولیشن لال مسجد کے حوالے سے کرنے کی کوشش کی جس کو نواز شریف صاحب نے نہیں ہونے دیا تو بعد میں یہاں آکے لال مسجد کے ایشو کی بات انہوں نے کی لال مسجد کے حوالے سے جو غازی جو تھے انہوں نے خود سارے چینلز کے اوپر یہ بات آکے کہی کہ مجھے چوئی شجاعت صاحب کے اوپر اعتماد ہے وہ شریف آدمی ہیں اور دو ایسی بچیاں جو کہ لال مسجد کے اندر ہیں وہ میں چوئی شجاعت صاحب کے حوالے کر رہا ہوں وہ ان کی کفالت کریں اور وہ چوئی شجاعت صاحب کفالت کر رہے ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں مولانا عبدالعزی صاحب یہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے پرسون شجاعت صاحب کی تو ان کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آسانیاں پیدا کی جاں سکیں میں آپ کا بہت شکل گزار ہوں پاکستان ٹیلیویزن کی جانب سے چوئی صاحب کہ آپ نے وقت دیا اور پاکستان کے عوام سے بات کی اپنے منشور کی باتیں بتائیں اور ہمارے جو پینل کے جو ہمارے دوست ہیں ان کے سوالات کی جوابات دیئے شاید مشکل بھی رہے ہوں شاید آسان بھی رہے ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے جواب میں ہمارا جو عام ووٹر ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو محسوس کرے گا آپ کا بہت بہت شکریہ نائی صاحب آپ کا بہت شکریہ فاروق آپ کا بہت شکریہ خواباتیوں حضرات آپ نے گفتگو سنی اور ظاہر ہے کہ یہ پچپن منٹ ایسے گزر گئے جیسے آپ کو شاید معلوم ہو کہ پانچ یہ دس منٹ یہاں بھی کچھ ایسے ہی عالم تھا لیکن وقت ہوتا ہی ایسا ہے اور ہمیں کہیں نہ کہیں جا کہ اس پہ ایک حد رکھنی پڑتی ہے اس گفتگو سے جو تاثر آپ کو ملا ہوگا وہ ظاہر ہے کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کی روشنی میں جو باتیں آپ کی ذہن میں ہوں گی بہت سے ایسے جوابات جو آپ کو چاہیے ہوں اس گفتگو سے آپ تک پہنچے ہوں گے اپنی حق کا اظہار کرتے وقت جب آپ اپنی ذمہ داری دیجئے گا اور ووٹ دیجئے گا تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ووٹ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے پہلی بات تو ووٹ دینے جائیے گا اور پھر کسی چیز کو ذہن میں نہ لائیے نہ برادری نہ کوئی اور چیز اور بنیادی دور پر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے پاکستان کے لیے اپنے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ